حضرت صاحب یہ اشارت فرمائیے کہ شب قدر میں سرکار علیہ السلام کس طرح سے عبادت کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور اس نے عبادت کی کس طرح سے ترگیب دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پہلے بھی مختصر ذکر کیا تھا کہ ایک تو رمضان کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں احتمام کہہ رہے ہیں نبی آج ہم احتمام خوشی تو ہوتی ہے رمضان آ رہا ہے لیکن ذہن میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں رمضان آئے گا تو کرکٹ کریں گے رمضان آئے گا تو کھانے پینے کے چیزوں کا احتمام ہوگا وہاں کھانے پینے کے لیے جائیں گے رات اسی میں نکا رہیں گے آج یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے اگر پروگرام ہم ایک گھنٹے کا کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ گھنڈہ تو ہم کھانے میں لگا دیتے ہیں تو یہ دو گھنٹے ہمارے پوری ہو جاتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس رات کے اندر کھانے کو ترک کر دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں مالک کریم تو اس رمضان کے مہینے میں مجھے بیمار نہ کرتا تاکہ میں اگر بیمار ہو جاؤں تو پھر تیری عبادت میں زوف پیدا تیری عبادت کے لیے زوف پیدا ہوگا تیری عبادت سے غافر ہونے کا خدشہ بھی ہے یہ ہمیں تعلیم دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر محبوبت دینا لیکن امت کی تعلیم کے لیے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اس دعا سے رمضان کا آغاز کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے لیکن آج ہم پر جو ہے وہ بیماریوں کا ایسا خوف تاری ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم مانگیں کیا رکھ سنگھ لیکن ہمیں مانگنے کا انداز بھی یہ سکھایا دعا کا انداز بھی سکھایا کہ رب سے مانگو کہ مولا جب یہ رمضان آئے تو مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھنا تاکہ تیری عبادت سے غافل نہ رہوں اور پھر اس میں جو ہے اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے معاملات جو ہیں وہ تبدیل فرما دیا کرتے تھے نین کو کم کر دیا کرتے تھے کھانے کو کم کر دیا کرتے تھے اور پھر اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی کم بولو اور کم سو ٹھیک ہے نا تو اس کی کیا وجہ ہے حدیث پاک میں آیا نا کہ کم سونا چاہیے کم بولنا چاہیے اور کم کھانا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اگر کھائیں گے زیادہ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا عبادت میں زوف پیدا ہوگا ہم سوئیں گے زیادہ تو عبادت میں کمی ہوگی ہم کھائیں گے زیادہ تو پھر آپ بتائیں کھانے کے بعد ہم عبادت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو ان تین چیزوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت کم کر دیا کرتے تھے اور پھر جیسے ہی آخری اشر آتا تھا تو اس میں احتمام بڑھ جاتا تھا اور پھر اس میں صحابہ اکرام کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ اشارت فرمایا کرتے تھے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ وقت آتا نا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوہے مزید میں احتقاف کیا کرتے تھے اب احتقاف کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے دور رہو دس دن اللہ کے مہمان بن جاؤں اور پھر اللہ کے جب آپ مہمان بنو گے تو پھر کرام کس سے کرنا چاہیے جس کا مہمان ہوتا ہے پھر اسی سے بات کرنی چاہیے اور پھر عبادت کا مزہ یہی ہے ہم سمجھتے ہیں نماز ایک فرضیت ہے اس کو ہم نے عدا کر دیا لیکن نماز کیا ہے کہ ہم رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جب ہم نماز کا احتمام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیا نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم جیسے ہی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں سب کو چھوڑ دیا مالک ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں اب تجھ سے ملاقات ہیں اب تجھ سے چاہے نواز دے پھر وہ کیا خوب فرمایا کہ ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ آ رہا ہے اور یہ جب میرے پاس آئے تو اسے گناہوں سے پاک کر دینا فرشتے کہتے ہیں مالک یہ تو گناہوں سے لٹھا ہوا ہے کہا رب پاک ہے نا تو وہ پاک کو پسند کرتا ہے اور میرا بندہ میرے پاس آئے اور ناپاک ہو کے آئے کہا اسے تو پاک کر دے گناہوں سے اور پھر آپ دیکھیں ہم نماز سے پھرے کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو کیا جھڑتے ہیں ہمارے ہاتھ سے گناہ جھڑتے ہیں چہرہ دوتے ہیں تو چہرے سے گناہ جھڑتے ہیں جب یہ سب چیزیں جھڑتی ہیں جب جھڑ جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو گئے جاتے ہیں اور پھر جب نماز پڑھ لی ہر چیز کر لیا جب پھر دوبارہ لوٹتے ہیں نماز پڑھ کے تو فرشتہ پوچھتا ہے رب کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ مالک کیا کروں دوبارہ گناہ لوٹا کہا کریم کا کیا یہ کام ہے کہ ایک بار گناہ جھڑ جائے تو پھر اسے لوٹا دے کہا نہیں نہیں رب نے اس کو رحمتیں بھر دی ہیں اس پر کرم کیا ہے اب اسے ایسے ہی جانے دیں اندازہ کریں کہ صرف پانچ وقت نماز ہم رب کی بارگاہ میں اگر اسی شوق کے ساتھ اسی ذوق کے ساتھ اگر پڑھیں کیا ہمارے پاس گناہ بھڑک سکتے ہیں بھڑک سکتے ہیں کبھی تو نہیں بھڑک سکتے ہیں تو یہ احتمام جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفت کو جاری ہے مگر یہاں ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے